بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر پر ان کے کرتے کے اعتبار سے وہ تنقید ہو گئی تھی تنقید کرنے والا کون تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منہ آل البیت یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے اتنا قریب حضور حضرت عمر ختمہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں لا سما و لا تا لا سنیں گے لا اقاب کریں گے کلمہ بغاوت تھے تو کوئی ناغواری کا احساس نہیں مجمع عام میں بات ہو رہی کیوں کیا بات ہے یہ جب کرتا آپ نے پینایا یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مالِ غلیمت میں آئی تھی اور جتنی کا ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا اس سے کرتا نہیں بنتا اور آپ ہے بھی تلیویلل قامت آپ کا کرتا کیسے بن گیا فرماتے ہیں عبداللہ سے اپنے بیٹے سب دلالہ ابی عمق رضی اللہ تعالی عبداللہ تم وضاحت کر دو وہ کھڑے اپی کہتے ہیں میرا کرتا بن رہا تھا اباجان کا میں نے اپنے حصے کا کپڑا اباجان کو دیا ہے اسے ہی کرتا بن رہا الان نسوع و نطیق بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے آپ جو کہیں گے سنیں گے اور ریکارٹ کریں گے یہ مجھو حاصل نظام نہ ڈکٹیٹریت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا تم اور حاکمِ وقت پر تنقیب کر رہے ہیں وہ برمائیہ کر رہے ہیں ایک عورت پکڑ لیتی ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا کہ عمر تم کاروں تو ہمارے حق کے اوپر بابندی لگانے والے جب قرآن میں ہے وقت اے تم اہدہ انہ کنتارا چاہے تم نے کسی بھی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی طلاق کی شکل میں واپس کی دے سکتے کنتار کہہ رہا ہے آپ کونے رکھنے والے ہیں اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا آرڈیننس واپس اسی طریقے کا معاملہ حضرت عمر کا یہ استحاد تھا کہ یہ جو زمینیں اتنی بڑی بڑی جو ہے سواد اراغ ایران مصر سب فتح ہو گئے چند ہزار صحابہ اور مطالبہ یہ تھا کہ یہ مالِ غریبت ہمارے جنہیں تقسیب کر لیے جیسے حضرت عمر نے غزوہ خیمر میں جو زمینیں تھی یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیب کر دی تھی دلیل موجود دلیل بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کہہ رہی ہے یہ بات تو میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی کتنے بڑے بڑے رقمیں جو ہے صحابہ کو ہو جائے گی لیکن انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تقسیب ہو گیا تو آج میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا اور جو فوجیں اب ہمیں پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی ان کو کون سپورٹ کرے گا ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا دونوں نے تیع کیا کہ یہ مالے جو ہے مالے فی ہے یہ بیت المال کا ہے جو مالے غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو این مہارف پر حاصل ہوا ہے ہتیار ہیں یا بھیڑے بکریاں ہیں یا اور جانور ہیں یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گی قیدی وہ غلام ہوگے وہاں پر اگر عورتیں ہوگی پکڑی جائیں گی کلیدیں ہوگی یہ نہیں کہ پورے پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیے جائیں اور پورے پورے ملک کی جو زمینیں تقصیب کر دی جائیں باہر صحابہ کھڑے ہوگا نہیں اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا ہے پانچ صحابہ عوث میں سے پانچ خلزر میں سے بیٹھ جائیے وہاں اپنا بھی پیش کیا نقطہ جدار باقیز میں نے بھی کیا وہ ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ عمر کی رائے سید رضی اللہ تعالی یہ نسام سید القوم خادم و ہم یہ اگر کوئی کہتا اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے چاہ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے یہ شاعری تو تم نے اچھی کرنی ہے سید القوم خادم و ہم کبھی ہوا ہے دیکھیں عمر نے بڑھ کے دکھایا ہے رات کے گشت پڑھے اور ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی ہے معلوم ہوا کہ درد ذہب مبتلا ہے کوئی اس کو ایٹن کرنے والی کوئی خاتون نہیں ہے گھر سے گئے ہیں فرسٹ لیڈی اپنی ایلیا کو لے کر آئے ہیں انہوں نے ایٹن کیا ہے اور اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی ایلیا کا ہمیر المومن مبارک ہو بیٹا ہوا ہے ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پڑھتے ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی ہے معلوم کیا کہ ایک خاتون ہے اور بچے ہیں کھانے کو کچھ ہے نہیں اس خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر ہانڈی رکھی اس میں پانی ہے اور بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے ٹھہرو ذرا صبر کر لو اس سے نہ سو جائیں گے بھو کے کام گئے گئے بیت المال سے اور بوری ہندوں کی لے کر اپنے کندے پر اپنے غلام سے کہا میرے کندے پر رکھا اس نے کہا میں نے چلتا ہوں نہیں قیامت کے جن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکھو گے اور وہ آپ نے کندے پر لات کر لائے ہیں اور وہ آن کھانا قیار کروایا بچوں کھلایا ہے یہ نظام یہ ہے رحمت للعالمینی کا مذہر یہ جان لیجے صیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جند و جہود کا دور ہے اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر و اولوشنری مومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں لیلی ان بلو نظام اسلام اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت مساوات کا ادازہ آپ کر سکتے کوئی خلیفہ وقت سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا کتنے کئی سو میل میرے کم سے کم پانچ سو میل تو ہوگا مدینہ سے بیت المقدس ایک اوٹنی ہے ایک خادم ساتھ ہے اسی اوٹنی کے اوپر راشن بھی ہے راستے کا لہذا ایک وقت میں ایک آدمی سوار ہو سکتا دو نہیں ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں اور خادم آگے چل رہا ہے نکیر پکڑ کر ایک اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے جو ہے نکیر پکڑ کر چل رہا ہے جب آخری منزل آئی تو وہ خادم کی باری تھی اوپر بیٹھنے کے اس نے ہاتھ جوڑ دیئے کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے مجھے کہیں گے تمہاری یہ جرت فرمایا نہیں دورو دورو نہیں یہ تو حساب کا معاملہ ہے میٹھمیٹس کا معاملہ ہے یہ تمہاری باری ہے بیٹھو یہ بلندیاں یہ عظمتیں یہ عدل یہ انصاف اور پھر یہ کہ موریا نشین کوئی محل نہیں ایک آیا ہیرانی مدینے میں چکر لگایا کوئی انہیں محل نظر نہیں آیا اسے پوچھا ہے اے نا ملک و کم تمہارا بادشاہ کا ہے جواب نہیں آگیا ہمارا کوئی ملک و لگ نہیں ہے بادشاہ نہیں ہے ہمارا امیر ہے کہاں تمہارا امیر بھائی وہ بہت المال کے کچھ مدگم ہو گئے تھے سب تلاش کر چکے نہیں ملا ہمارا خلیفہ خود گیا ہے کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی دور ٹیز ہو گئی تھی حضرت عمر اپنے درے کو اپنے گردن کے نیچے رکھ کر ایک درخت کی شاہوں میں آرام کر گئے نہ کوئی باڈی کارڈ ہے نہ کوئی محافظ ہے مجھے وہی کھڑے اور کہا ہے عمر تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور ہمارے بادشاہ خون پیتے ہیں لوگوں کا وہ کانپتے رہتے ہیں انہیں اونسی اونسی فصیلیں چاہیئے بڑے بڑے فوجی چاہیئے